دوستو بزرگو بچو اسلام کی خبتین امت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے خصوصیت کے ساتھ فلسطین کی غیب سے مدد فرمائے آمین یا رب العالمین بڑی تعریف کرتے ہیں آپ لوگ میری آواز کی اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں کو دل سے شکریہ بہت ساری کمنٹ آتی ہیں کہ آپ کے آواز اچھی ہے آپ کے آواز اچھی لگتی ہے بھائی نے کومنٹ کیا میرے پاس یہ بہار سے ہے محمد ارمان بھائی کہہ رہے ہیں جب بھی میں یوٹیوب آن کرتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کی ویڈیو آتی ہیں لیکن میں سکپ کر دیتا ہوں لیکن جب آپ کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو میں آپ کی ویڈیو کو پورا دیکھتا ہوں اور آپ کی آواز دل کو چھوٹی ہے بہت بہت شکریہ میرے عزیزوں لیکن آج نزلہ زخام کی ویسے آواز نکل بھی نہیں پا رہی ہے میری لہٰذا آج ایک ایسے ٹوپک پر بات کرنے والا ہوں جس پر بڑا اختلاف ہے اختلاف کیا ہے لوگ بڑے مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے کوئی آپ نے تھمنیل پر بھی دیکھا ہی ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے یا فرماتے ہیں اللہ کو تو کر کے بات کرنی چاہیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح سے بولتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا کوئی اللہ کو آپ کر کے بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بدعقیدہ ہے یہ یہ تو اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ فرماتے ہیں کہہ رہے ہیں مولانا یہ بدعقیدہ ہیں مطلب اس طریقے کی باتیں ذہن میں لوگیں آتی ہیں مسئلہ کیا ہے کہ آپ کر کے بات کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت کو تو کہنا چاہیے یا آپ کہنا چاہیے یا اللہ فرماتے ہیں کہنا چاہیے یا اللہ فرماتا ہے بولنا چاہیے دیکھئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اللہ واحد ہے اللہ ایک ہے اس لیے کہا جاتا ہے تو کر کے کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو اور اللہ تبارک و تعالی کو وحدانیت پسند ہے اللہ واحد ہے ایک ہے اللہ وحدہو لا شریک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو آپ کر کے بولنا کیسا ہے دیکھیں قرآن عظیم کے اندر جگہ جگہ جب قرآن پاک کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر ہم کا لفظ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کے لئے ہم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے لیکن اللہ وحدہو لا شریک ہے اگر کوئی آپ کر کے بھی کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسا بھی بولتا ہے تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے جائز ہے درست ہے کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ کو تو کر کے ہی کہا جائے لیکن کچھ عدبان کہتے ہیں اللہ مولانا مفتی ڈاکٹر سلمان مصباحی ہے پاکستان کے وہ اکثر بولا کرتے ہیں دعوت اسلامی کے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں بولتے ہیں وہ بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ وعدہو لا شریک ہے اللہ رب العزت ایک ہے واحد ہے وعدہو لا شریک ہے اللہ کو تو کر کے ہی بولنا چاہیے اور اچھا بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وحدانیت پسند ہے اللہ رب العزت کو پسند ہے یہ چیز جاتا کہ اللہ کو ایک تو کر کے ہی بات مطلب کہا جائے یہ پسند ہے لہذا کل کی میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی اور ماشاءاللہ الحمدللہ لوگوں نے پسند کیا اس ویڈیو کو اور اس پر ایک سمتنگ پانسو سے پلس سبسکرائب رہا ہے لہنی یعنی کہ پانسو لوگ جڑے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھ کر کے نئے لوگ آتے رہتے ہیں لوگ جڑتے رہتے ہیں لیکن کل جو ہیں وہ پانسو لوگ نئے جڑے ہیں لوگوں نے پسند کیا اور لہذا کل جو میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی ساحل خان کے اوپر اس نے جیسا کہا دیکھی وہ کچھ لوگوں نے اس پہ کہا ہے کہ یہ حضرت یہ ویڈیو پرانی ہے آپ نے اب ڈالی ہے ایک دو کمنٹس آئی ہیں میرے پاس ایسی کہ یہ ویڈیو پرانی ہے اچھا میں نے مان لیا وہ ویڈیو پرانی ہے ٹھیک ہے میرے سامنے آئی تھی اس پر لکھا ہوا تھا فلسطین کا بائیک آٹ کیا اس نے ہے تو میں نے اس ویڈیو کو اٹھایا اور اپنی ویڈیو کا اندر ایٹ کر کے اس کو آگے تک پہنچایا ان کا ان حضرت کا کہنا بھی یہ تھا اس ویڈیو کو آگے ساگے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیا جائے تو ہم نے اپنے حساب سے شیئر کر دیا ہم نے اپنے حساب سے اس پر بیان کر دیا لوگ پسند کرتے ہیں ہماری بات کو سننا پسند کرتے ہیں ہم نے اپنے حساب سے اس ویڈیو کو آگے بڑھایا لہٰذا وہ ویڈیو اگر آج اب کی نہیں بھی ہے لیکن اس نے جو یہ بات کہی کہ اس بائی کارٹ بائی کارٹ کے چکر میں مت پڑو اور دھرم رم مت کرو دھرم والی بات مت کرو یہ کہہ رہا ہے اور جو میں نے اس ویڈیو کو اندر دکھایا ہے کہ وہ اس طریقے سے پوجہ کرتا ہے وہ دکھائی دیا گیا ہے وہ پوجہ کرتا ہے اور ایاش خان کر کے مشہور بھی ہو چکا ہے وہ اور میں تو نہیں جانتا تھا لیکن جب وہ ویڈیو میرے سامنے آئی تب میں نے اس کو صحیح سے پہچانا مجھے نہیں معلوم تھا میں نے تو اس کو یہ سوچتا تھا کہ ہاں ساحل خان ساحل خان مسلم ہی ہے لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بتو کے آگر بھی جا کے جھکتا ہے اس طریقے سے کمنٹ آئی میرے پاس کہ انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو پرانی ہے لیکن جو میں نے دکھایا وہ تو حقیقت ہے میں نے اپنی ویڈیو کا اندر کل جو میں نے پوسٹ کی ہے 31 اکٹوبر کی ویڈیو کل جو میں نے نہیں فرسٹ نومبر پہلی نومبر تھی کل کل وہ میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی تو اس میں ویڈیو کو آپ جن لوگوں نے نہیں دیکھا اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں لہٰذا میں روزانہ اسلامی سوال کرتا ہوں دو سوال آپ سے کرتا ہوں کل بھی میں نے سوال کیے تھے دونوں سوالوں کے جواب کچھ لوگوں نے دیئے ہیں بھائیوں اور بہنوں نے ہماری اس کے نام لکھ رکھے ہیں میں نے اور بنے رہے ہیں ویڈیو کو چھوڑ کرنا جائیں اور آج بھی میں دو سوال آپ سے کرنے والا ہوں جن کے جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں اور انشاءاللہ نہیں تو ان کے جواب میں کل کو آپ کو بتا دوں گا اور آپ لوگ کے نام بھی میں لینے والا ہوں سب سے پہلے میں نام لے لیتا ہوں جن لوگوں نے جواب دیئے ہیں سب سے پہلے تو جہاگیر خان اڑیسہ سے ہیں ان کی میرے سامنے کمنٹ آئی انہوں نے دعا کی دعا کی درخواست کی ہے اللہ سلامت رکھے اور پنکچ کمار یہ کہہ رہے ہیں اچھا میں نے دو سوال جو کہی تھے میں نے سوال یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں سب سے پہلی کونسی چیز کو پیدا کیا تو بہت سے لوگوں نے کلم کا جواب دیا ہے بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے کلم کا جواب دیا ہے بہت سے لوگوں نے نور آقا کا نور پیدا کیا اللہ تعالی نے یہ جواب دیا ہے دیکھئے بے شک اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور اپنے قربے خاص میں رکھا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پہلے جو چیز جو چیز جو ہے نا جو چیز بستو جیسے کہتے ہیں وہ پین کو پیدا کیا کلم کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے کلم کو پیدا کیا ہے بہت سے لوگوں نے کلم کا جواب دیا ہے بہت سے لوگوں نے نور کا جواب دیا دونوں کو جواب صحیح ہیں کوئی دکت نہیں ہے دوسرا جو میں نے سوال کیا تھا وہ قیامت کے نزدیک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا سے کونسی چیز کو اٹھا لے گا وہ شہد ہے بہت سے لوگوں نے جواب دیا ان کے نام میں لے کر بتانے والا ہوں تو اس لئے یہ پنکچ کمار یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے نور کو پیدا کیا جاہلو ایسے کر کے بولا ہے انہوں نے پنکچ کمار ہے اور یہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا جاہلو پنکچ کمار بھی یہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نور کو پیدا کیا ان کو اس بات کی نالج بھی ہے لیکن انہوں نے بتتمیزی بھی کری کمنٹس کے اندر کمنٹ باکس کے اندر اور ان سے ہمارے ایک بھائی جھگڑا بھی کر رہے تھے لڑا رہے تھے تو اس طریقے سے نہ لڑا کریں کمنٹ میں اس طریقے سے بحث نہ کیا کریں لہذا جعوید عالم انہوں نے بھی جواب دیا نور عبدالقادر نور کا جواب دیا رزوان انساری اور ایک صدام رضا نیپال سے ہیں شکریہ عظیم خان عبدالعظیم خان کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھا بیان کرتے ہیں آپ اچھی ویڈیو بناتے ہیں میں آپ کے ویڈیو دیکھتا ہوں اور امان توفیق راجستان سے امان توفیق راجستان سے ہیں اور افنان ملک فیضان انساری اسجد قریشی دبائی سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے عمر دراز کرے محمد منظور حسن نور نور والا جواب دیا جو نور کو پیدا کیا انہوں نے دوسرا جواب دیا ہے اور ایک کمیٹ آئیے ممبئی سے آل ٹاؤن ویلاغر کر کے ممبئی سے ہیں یہ اچھا ایک محمد شہزاد بیہار سے ہیں رزوان انساری میں آپ کی ویڈیو ہمیشہ سے دیکھتا ہوں لیکن آج پہلی کمیٹ کی ہے میں نے پہلی بار انہوں نے کمیٹ کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور میں ویڈیو آپ کی ہمیشہ سے دیکھتا ہوں اچھا ایک نکھت خان نے اکثر کمیٹ کرتی ہیں یہ نکھت خان اور محمد ارمان بھائی بیہار سے ہیں جب بھی یوٹیوب ہون کرتا ہوں جو میں نے بھی بتایا تھا کہہ رہا ہے آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں لہٰذا ان لوگوں کے میں نے جواب آپ تک پہنچا دیئے ہیں اور وہ بھی مسئلہ میں نے کنفرم کر دیا جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہنا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ کو یہ ہے تو کہنا چاہیے دونوں جائز ہیں دونوں کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کو اللہ رب العزت کو تو کر کے بولا جائے اللہ وعدہولہ شریک ہے اللہ پاک ایک ہے تو وہ تو کر کے بولنا اچھا لگتا ہے تو کر کے ہی بولنا چاہیے لیکن کوئی اگر ادمن آپ کر کے بولے کہ اللہ فرماتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس کو برا نہ کہا جائے کوئی دکت نہیں ہے جائز ہے کہہ سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بول سکتے ہیں کوئی برائی والی ایسی بات نہیں ہے لہٰذا کل کے لئے دو سوال میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اور کل اس کا جواب مجھے کمنٹ کے ذریعے پوچھائیں آپ لوگ سوال یہ ہے کہ سب سے حلکہ عذاب قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنمیوں کو سب سے حلکہ عذاب کون سا دیا جائے گا اللہ وکبر سب سے حلکہ عذاب جہنمیوں کو کون سا دیا جائے گا اپنی ویڈیوز کے اندر میں اس سوال کو کر چکا ہوں ہو سکتا ہے جو لوگ میری ویڈیو دیکھنے والے ہوں وہ ترنت اس کا جواب دے دیں گے اور نہیں تو باقی جو ہے دوسرا سوال ایک اور کرنے والا ہوں اچھا یہ سوال تھوڑا تھا ہٹکے ہے نبی کے تعلق سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ایسے دو نبیوں کے نام بتائیے دونوں نبی ہیں کون کون ہیں اس طریقے سے کہیں کتنی جوڑی ہیں ان لوگ کی کون کون ہیں دو نبی دونوں سگے بھائی اس طریقے سے آپ بتائیے یہ دو سوال میں نے آپ سے کیا ان سوالوں کے جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مستق پہنچا نہیں تو کل کی ویڈیو میں اس کے جواب میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا رہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا آپ کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبروں کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے دنیا میں جہاں جہاں پریشان مسلمان ہیں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے دنیا میں جہاں جہاں بے قصور لوگ جیلوں میں قید ہیں بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان سب کو رحی اتا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفای اتا فرمائے جو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم سب کے عزیز و قارب محبین مطالقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفایابی عطا فرمائے خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے ان کو جنت میں علیہ سے علیہ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو عزیز و عقارب کو صبر عطا فرمائے صبر جمیل پر عظیم عطا فرمائے آقا کے صدقے میں ہماری ان دعوں کو اور اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ